موسیقی چلیں آپ پہلے اپنی بات کر لیں اب آپ جو بات دوسری لے کے آئے ہیں تو پھر کیا آپ کریں چلیں ضرور آپ کو پتہ ہے ادھر یوکے میں کچھ فسادات ہوئے ہیں فار رائٹ کی طرف سے جی جی تو اس پہ آپ کا کیا سٹینس ہے اس حوالے سے کیونکہ دیکھیں چونکہ میں بھی پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں آپ کدھر ہیں یوکے میں ہیں کہ پاکستان میں نہیں میں تو یوکے میں ہوں تو آپ کو بیسے کیسا لگ رہا ہے افصادات دیکھیں دیکھیں اب میں خود بھی پرسنلی بھی میں نے اس چیز کو فیس کیا نا یہاں پہ اس چیز کو ڈسکرمنیشن کو جی جی تو اب دیکھیں جب ہمارا جو سرکل ہے نا یہاں پہ اپنا مسلم کمیونٹیز کا جو دیسیوں کا سرکل ہے یہاں پہ وہ آپ یقین کریں کہ پاکستان سے تو آ جاتے ہیں لیکن وہ پاکستانیت نہیں نکلتی ان لوگوں میں سے مطلب کہ وہ نہ تو ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو یہاں پہ بینفیٹس بھی لیتے ہیں ان لوگوں کے اوپر پیسے اوپے پلتے بھی ہیں ان کا ہیل سیکٹر ہر چیز انجوئے بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو اندر کا ان کی وہ اندر کا خناس ہوتا ہے نا اسلام کا خناس جو ان کے جماغوں میں وہ پیچھے سے بھر کے لے کے آتے ہیں وہ نہیں جاتا ہے یہاں پہ تو اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو یار یہ لوگ وکم بھی ہیں اسلام کے ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے 98% لوگ تو ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر جو کہ جس طرح کی ان کی اب برنگنگ ہوتی ہے اور جس طرح سے ان لوگوں کو جو انوائرمنٹ ملتا ہے تو ان کی نظر میں وہ باہر اس سے نکل کے سوچتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اسی کو وہ سچ مانتے ہیں اسی کو وہ حقیقت سمجھتے ہیں اور جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں اور ابھی آپ کو پتا ہے یہاں پہ کافی بڑے مسئلیں مسئل ہیں آپ تو خیر کافی کنٹرول ہو گیا جب سے ان لوگوں نے یہاں پہ کافی کام تیز کر دیا بندے بھی بڑے پکڑے ہیں ہزار بارہ سو لوگ انہوں نے اندر کی ہیں اس حوالے سے اس کے بعد سے تو کافی ٹھنڈا ہو گیا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کا کیا حد ہے یہاں پہ کیونکہ یہاں کے لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگ نے بڑا مسلمانوں کو بڑا کاموڈیٹ کرتے ہیں مسجدیں بنا کر دیتے ہیں اس حوالے سے جیسے یورپ کے کئی کنٹریز کے اندر آپ کو پتا ہے مسجد وغیرہ جو ہے وہ بھی نہیں بنانے دیتے ہیں کئی ایسے کنٹریز نیدر لینڈ ہو گیا یا اس طرح سے یورپ کے کنٹریز پاکستان ٹائپ کے ہیں جو احمدیوں کو مسجدیں نہیں بنانے دیتے ہیں جی بلکل بلکل اور یہاں پہ تو آپ دیکھیں ہاتھ دوسری تیسری گلی میں آپ کو یہاں پہ مسجد مل جاتی ہے بڑا اس حوالے سے چرچز لوگ بیج کے چل جاتے ہیں ان لوگوں کو کیا چلو ہمارے تو آتا نہیں آپ تو بناو نا یہاں پہ لوگ پھر بھی ان لوگوں کے اندر سے وہ نہیں نکلتا لیکن ابھی جو انہوں نے امیگریشنز کے اگینس جو امیگرینٹس ہیں جو ان کے اگینس جو ان کا آپ کو پتا ہے لابا پکتا ہے کہ یار یہ ہمارے کنٹری میں آتے ہیں یہاں پہ انجوائی بھی کرتے ہیں پھر کرائیم ریئر بڑھتا ہے یہاں پہ تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں مطلب کہ آپ بسے کامیر آمنسن کو جانتے ہیں جی جی بلکل میں جانتا ہوں وہ آپ کا وہ جو ہے اپنا حریس بھائی جو وہ تو خیر ہوں بڑی یار دیکھیں ٹومیر روبنسن جو ہے وہ میں اس حوالے سے کچھ باتیں اس کی مجھے ٹھیک لگتی ہیں جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ایکسٹیمسٹ کو پر موڑ کرتا ہے وہ باتیں اس کی کچھ ٹھیک نہیں ہیں کچھ حوالے سے وہ جو بہت زیادہ فار رائٹ چلا جاتا ہے وہ باتیں اس کی کلت بھی ہیں آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ ایسا بھی ہو سکتا کہ ٹومیر آمنسن جو ہے وہ اسلام کو نشانے پر رکھ کے ہر امیگرنٹ کے خلاف ہے میں نے یہ چیز اس کے بارے میں دیکھی ہے کہ مین ٹارگیٹ تو خیر اس کا اسلام ہی ہے اس چیز میں تو کوئی شک آپ کیوں لگتا کہ مین ٹارگیٹ اسلام ہے اور باقی کے براؤن یا بلاک نہیں ہے میں نے کیونکہ جتنی اب تک اس کی ویڈیوز بغیرہ یا جتنی اس کی میں نے ٹویٹس بھی دیکھتا رہتا ہوں تو اس کا جو مین ٹارگیٹ وہ تو اسلام کی ایڈیولوجی بھی بات کرتا ہے اسلام کی ایڈیولوجی پھر وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ شپ پیپل جو ہیں شپ پیپل میں نے یہ نہیں دیکھا شپ پیپل جو کشتیوں پہ آتے ہیں شپ پیپل بڑے غلط ہیں شپ پیپل بڑے غلط ہے وہ ٹومی ربنسون یہ کہتا ہے یا آپ سے پوچھ رہے ہیں ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرا اس بارے میں مجھے تو میں کوئی بتاؤں شپ پیپل آپ کو پتا ہے یہ جو ڈنکی لگا گے آتے ہیں افریکن کنٹری سے پاکستان کنٹری سے جو مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ کیا شیطان ہیں نہیں انسان ہے بلکل انسان ہے شیطان تو نہیں ہے پھر اگر یہ ان سے اتنی نفرت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے مجھے یہاں پہ جہاں تک سمجھ آتی ہے کہ امیگرنٹس جیسے جرمنی میں آپ کو پتا ہے جرمنی نے کافی زیادہ امیگرنٹس علاو کی ہیں فرانس نے کی ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہاں پہ کرائیم ریٹ بہت زیادہ بڑھا ہے لوگ وہاں کے لوگ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے اس طرح وہ اکلیدہ بات ہے ہو سکتا کہ امیگرنٹ آنے والوں میں سے دو تین پرسنٹ ہو جو نہیں کرتے جی 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 مگر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کی امیگرنٹس سے نفرت جسٹیفائیڈ ہے میرا تو نہیں خیال کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے اچھا چلیں دوسری بات آپ نے کی تھی کہ یہ اپنے چرچ دے دیتے ہیں کہ چلو یار ہمارے تو نہیں ہیں تو تم مسجدیں بنا لو آپ کو پتا ہے کیوں دیتے ہیں آپ نے بڑے سادھا طریقے سے دیکھ رہے ہیں بات اتنی سادھا نہیں ہے چرچ دو ہے نا چرچ کی زمین پہ صرف یورپ کے لاغ کے مطابق بریٹش کے لاغ کے مطابق یورپ کے لاغ کے مطابق امریکہ کے لاغ کے مطابق صرف ایک ریلیجس بیلڈنگ بن سکتی ہے صحیح صحیح مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا ٹھیک ہے امریکہ میں بھی نا جب چرچ بکھتے ہیں تو مسجدیں کیوں بان جاتی ہیں چرچ بکھتے ہیں مندر بھی بنتے ہیں گردوارے بھی بنتے ہیں آپ کو پتا ہے جی نہیں اس بارے نہیں کیوں کیوں کہ وہ زمین چرچ والے یہاں تو مسجد والوں کو بیچ سکتے ہیں یہاں گردوارے والوں کو بیچ سکتے ہیں یا مندر والے کو یہاں پھر کسی اور چرچ والے کو کیوں کہ ادھر ریلیجس کمیونٹی سینٹر ہی بان سکتا ہے بس یہ نہیں ہو سکتا کہ چرچ بیچ رہے ہیں تو وہاں پہ سٹرپ کلب کے لیے یا وہاں پہ آپ جو انا وہ آہ شاپنگ مال کے لیے یا فیکٹری کے لیے زمین دے دیں یا وہاں پہ کوئی پاکستان والا چکر نہیں ہے کہ جی وہاں پہ کوئی جو انا اپارٹمنٹ بیلڈنگ بنا آکے تو تیرہ کروڑ کے اپارٹمنٹ سویچ دے ایسا نہیں ہو سکتا وہاں پہ صحیح 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 کیوں نہیں ہو سکتا اور اس لیے یہ آپ مت سمجھیں کہ جی یہ جو ہے نا اور دوسری بات ہے شپ پیپل یہ کہتا ہے یہ شپ پیپل ہیں یہ کشتیوں میں بیٹھ کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو امیر آبنسن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا جاہل ہے اور جتنے بھی ہمارے براؤن براؤن فرادی ہے جو ان کے اس کے پیچھے لگے ہیں نا وہ اس سے بڑے جاہل ہیں وہ تو بیسے ہی جاہل ہیں نا میں پتہ ہی ہے جس کی جس کا آپ نام لے رہے تھے وہ تو ہائی گرفٹ ہے اور جاہل آدمی انڈینز کی طرف اور اس کی طرف بہت زیادہ ہے وہ وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتہ کہ وہ ایکٹیویس تھوڑی ہے وہ تو فرادی ہے ٹھیک ہے اب آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ٹوم میڈا ونسن کا اببہ جب بیٹھ کے سکتی کے اوپر ہندوستان آیا تھا اور آگے ہمیں غلام بنایا تھا تو تب شپ پیپل کون تھا بیری آبیس وہ اس ٹائم تو بریٹیش تھے جو آئے تھے ایون کیا جو آج آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج اتنے انڈین اور پاکستانی اور بنگالی یہ سارے بریٹیش میں یوکے میں کیوں رہتے ہیں آپ کیوں گئے ہیں وہاں پہ میں تو سٹڈیز کے لیے گیا تھا پھر یہاں پہ میرا سیٹلمنٹ ہو گیا میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ اتنا آسانی سے ہم لوگ کیوں وہاں پہنچ جاتے ہیں یہاں کا سسٹم ایسا ہے اس کیونکہ انہوں نے سو سال ہم پہ حکومت کی تھی ٹھیک ہے انہوں نے وہی سسٹم یہاں پہ بھی لاغو کیا ہوا ہے اور ہم بڑے آرام سے ان کے سسٹم کو سمجھتے ہیں اور ہم انگلیش سیکھتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ ہماری سلیو لینگویج ہے اور ہم پھر بڑے آرام سے اس انگلیش کی وہاں پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے کیا انہوں نے افریقہ کے ملکوں کو نہیں لوٹا جن سے لوگ آ جاتے ہیں تو ٹومی رومنسن جیسے ان کو چمونے لڑنے شروع ہو جاتے ہیں بالکل تو ٹومی رومنسن تو یہ کہہ رہا ہے ہمارے ملک میں بڑے غلط آ رہے ہیں اور بھائی تم تو ہمارے ملک لوٹ کے کھا گئے تھے تم تو بٹوارہ کر کے چلے گئے جس کی وجہ سے ہمارے ملینز آف لوگ اس کے بعد مرے ہیں آج تک ہمارا ایک ملک جو ہو سکتا تھا پاکستان سے لے کے بنگلہ دیش تک اس کو تین ٹکڑوں میں بانٹ کے کوئی دیڑ دو کروڑ آدمی اس جنگ کی وجہ سے آج تک مار چکا ہے اس ڈیویجن کی بات سے تو ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ شپ پیپل ہیں اور یہ جو میں نے چیز دیکھے نا غالب بھائی یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ نا ہسٹی شروع کرتے ہیں آپ سے یہ اپنا پیچھا نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے کیا میس کر کے ہیں پیچھے ہم لوگوں نے کیا 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 ہے اب دیکھیں جو افریکن لوگ بھی آتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی سب سے زیادہ افریکن رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا وہ تو یورپ نے بلکل ہی بانٹ لیا تھا نا یہ تمہارا یہ ان کو تو پچھلے ساتھ سو ساتھ سے غلام بنا بنا کے یہ یورپ میں اور کہاں کام بیچتے رہے ہیں جی اب وہاں پہ انہوں نے افریکنز کو بیچا ہے ہر جگہ پہ جی اب دیکھیں نا وہاں پہ اس طریقے کا سسٹم وہاں پہ بن گیا ہے وہاں پہ اس طریقے سے پروگریس نہیں ہو سکی ہے لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اچھی زندگی کے لیے وہ لوگ ان ملکوں کا رخ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو ان کا نہیں قصور ہے ان لوگوں کی اب آج بھی دیکھیں وہاں پہ کورپوریشنز کا کس طرح سے قبضہ ہے وہاں پہ جو مائنز ہے وہاں پہ سونے کی یا ڈائمنز کی اس طریقے سے وہ لوگ آج بھی ان کا احتصال کرتے ہیں تو ان لوگوں کا یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے ابھی کال پر سو میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا ٹوٹر میں اور کسی نے اس پہ بڑا سا ہی کومنٹ بھی کیا تھا وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ بیٹھے کسی بریٹش ہوتل میں ہاتھ سے کھا کھا رہے ہیں اور ہمارے کسی براؤن گورے نے اس پہ کومنٹ کیا ہوا تھا وہ دیکھو یہ یورپ پہنچ کی بھی جاہل ہاتھ سے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ سے کھا رہے ہیں ہاتھ سے کھانے میں کیا برائی ہے بھائی صحیح ہے کوئی بات نہیں کوئی چمچ سے کھانا پسند کرتا اس کی مرضی ٹھیک ہے مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا اگر میں چمچ سے کھاتا ہوں کہ میں ہاتھ سے کھاؤں مگر آپ کو میں ایک بڑی سمپل بات بتا دیتا ہوں لنکن کو کس نے سکھایا ہاتھ سے کھانا لنکن آپ کسی ہوتل پہ چلے جائیں وہ بیٹھے آج سے کھا رہے ہوں گے چاول بھی آج سے کھائیں گے روٹی بھی آج سے کھائیں گے دنیا کے ہر چیز آج سے کھائیں گے بریانی کھا رہے ہوں گے آج سے ہم نہیں سکھاتے یعنی جب آپ کو سرلنکا میں کوئی بریانی چاول کچھ بھی لا کے دیتا تھا نا وہ آپ کو ساتھ سپون نہیں دیتا تھا ہمیں مانگنا پڑتا سپون ہمیشہ سارے سرلنکروں ہم سکھاتے تھے اچھا اب ایک سمپل سی بات ہے گورا جو ہے وہ آج تک ٹیشو سے اپنی صاف کرتا آ رہا ہے جی وہ کیوں نہیں لگا لیتے شاور اور دھونا شروع کر دیتے حالانکہ دھونا جو ہے وہ پراپر اچھا ہائیجین ہی کیا آپ کو ایک بات پتا کہ یہاں پہ لوگوں سے سمیل آتی ہے کیوں آتی ہے کیونکہ وہ صحیح طرح صاف نہیں انہوں نے کیا ہوتا ٹھیک ہے تو کیا دھونا جو ہے ایک سوپیریئر طریقہ ہے اور آج ہر طرح کا سسنم ہے آپ کے پاس برف بھی پاڑ رہی ہو تو آپ گرم پانی والی لائن لکھا کے دھو سکتے ہیں تو بھائی یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھ سے کھانا جو ہے نا وہ کلچر نہیں سیکھا جا کے چمچ اور پلیٹ سے وکٹورین طریقے سے کھانا تو کوئین وکٹورین بھی تو ٹیشو یوز کرنا باندھی نا کیا آج تا جی بالکل بھائیہ کسی کے کلچر کو انفیریئر کہنا اور دوسرے کے کو سپیریئر کہنا یہ ایک پرسپیکٹیو کی بات ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس انوال نہیں ہیں اس کے علاوہ چیزیں ٹھیک ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ امیگرینٹ سے کیوں نفرت کرتے ہیں سمپل آپ کو بات بتا دیتا ہوں کیوں کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ امیگرینٹ جو جاتا ہے نا تو جو ان کے لوگ ہوتے ہیں نا جو زیادہ محنت نہیں کر سکتے یا سست ہوتے ہیں یا ان کے مسئلے ہوتے ہیں دیکھیں بہت سے لوگوں کے بہت مسئلے ہوتے ہیں وہ کسی کو جاج نہیں کرتا کسی کے سیکلوجیکل پرابلم ہو سکتے ہیں کسی کے جنیٹک پرابلم ہو سکتے ہیں سو باتیں ہو سکتی ہیں مگر جو امیگرینٹ جاتا ہے نا اس میں محنت کرنے کی لگن زیادہ ہوتی ہے وہ ایک ٹاف لائف سٹائل سے آیا ہوتا ہے عام طور پر امیگرینٹ جب بھی آتے ہیں کسی جگہ پہ تو پانچ سال میں وہ ان لوگوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنی امریکہ میں یا یوکے میں گزاری ہوتی ہے پھر ان کو اس سے جلنا ہوتی ہے کوئی شک نہیں ہے ایون کہ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے میں جب سٹوڈنٹ تھا تھا میں سیکیورٹی کرتا تھا یہاں پہ یوکے میں تو وہاں پہ اب جو کچھ پاکستانی بھی تھے آپ کو پتا ہوگا یوکے میں پاکستانی زیادہ سیکیورٹی کرتے ہیں یہاں پہ تو جو گورے ہوتے تھے وہ آتے تھے انہوں نے اور ٹائم نہیں کرنا ہوتا تھا انہوں نے بس اپنا کام کرنا ہوتا تھا اب جو بچارے ہمارے جیسے ہوتے تھے جو کیش آئند کرتے تھے ہم لوگوں کو آپ چاہے بیس بیس دن لگا رہو ہم لوگ اس طرح نکھرے نہیں کرتے تھے اس حوالے سے ان کا دماغ بڑا خراب ہوتا تھا گوروں کا یار مطلب وہ سپروائزر بھی تنگ ہوتے تھے جو سپروائزر ہوتے تھے ہمارے وہ بھی تنگ ہوتے تھے کہ یار ان کی بات بات پہ انہوں نے مطل کھانا ہوتا تھا اب زیادر سی بات ہے وہ جب انہیں سپر سیٹ کر کے ایسے بندے کو لے کے آتے تھے جو زیادہ نکھرے نہیں کرتا تھا تو پھر ان کو چیزیں مسئلہ ہوتا تھا کہ یار یہ ہماری سیوٹے لے گیا یہ اس طرح کر گیا مطلب یہ چھوٹی سی بات پتا رہو میں آپ کو اور دوسری بات ہے کہ آپ کو پتا یہ رائٹس کیسے شروع ہوئے تھے وہ ایک اپریکن کرسچن تھا جس نے قتل کیے تھے دو ٹھیک ہے اور انہوں نے مجدوں کا گھراؤ شروع کر لیا تھا پر بال میں جب پتا لگا کہ وہ کرسچن تھا تو جب انہوں نے رائٹس شروع کیے تو یہ وائلنٹ رائٹس انہوں نے شروع کر دی ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ٹومی رومنسن اسلام کے خلاف نہیں ہے اسلام صرف بہانہ ہے مسئلہ اور ہے وہ آپ امریکہ میں دیکھیں نا ٹرمپ کیا مسلمانوں کے خلاف ہے سب سے زیادہ خلاف تو وہ لیٹن امریکنز کی ہے جو آتے ہیں امیگرنٹ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ امیگرنٹ ان کا سب کچھ چلا رہے ہیں آپ والمارٹ پہ چلے جائیں آپ کسی جگہ اور چلے جائیں آپ جہاں جائیں گے آپ کو وہ کام کرتے دکھائی دیں گے روڈ آپ کے وہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کسی نے لان مور ہے تو وہ چلا رہے ہیں آنکر ٹھیک ہے سہی ہے ستاری جگہ پہ یہی چلتا ہے امیگرنٹ کے بغیر یہ چل بھی نہیں سکتے اور یہ رہ بھی نہیں سکتے سین چیز جس کو سچویشن نہیں پتا یہاں واقعی وہ ریسسٹ گورا ہے وائٹ سپرمیسسٹ ہے اس کو وہ اچھا لگے گا جس کو لوگ نہیں پسند دوسرے مگر جس سخت کو پتا ہے نا کہ ان کی ہسٹری کیا ہے اور ان کی ضرورت کیا ہے ان کو وہ برانی لگے گا ٹھیک ہے دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں دنیا میں سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہے نا illegal immigrant crime میں involved ہو جاتا ہے اس کی ایک بڑی simple وجہ ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا اور push کرنے کا جی status نہیں نہ ہوتا اس کے پاس جس کے پاس status نہیں ہوتا وہ چوری چکاری اس طرح کی چیزوں میں ہو جائے گا involved ساری بات ہے ان کو healthcare کی facilities بھی نہیں مل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے اور بہت سے مسئلے ہوتی ہیں سمجھ گئے ہیں ایسے لوگ پھر crime زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اور دوسری بات اب آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک simple بات بتاتا ہوں ادھر ٹرامپ کیا کرتا ہے ٹرامپ کیا کرتا ہے جتنے بھی blue areas ہیں نا جہدھر کا میئر ڈیموکرائٹ ہے جہدھر جو state ڈیموکرائٹ ہے ادھر population زیادہ ہے وہ metropolitan centers ہیں صحیح دنیا کا کوئی metropolis ایسا نہیں ہوتا جس کے crime کو آپ کسی بھی طرح سے کسی rural area سے compare کر سکیں جتنے بھی right areas ہیں ٹھیک ہے سارے چھوٹے ہیں صحیح ہے اور ان میں کام آبادی ہے صحیح ہے اور ان جگہوں پہ لوگ ہے ہی نہیں ہے اتنے crime کی opportunities بھی وہاں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ crime rate جو ہے وہ metropolitan areas کا جیادہ ہوگا Austin Texas کا definitely Texas کی کسی چھوٹے لاکے سے کام ہوگا اور Austin Texas یہاں اس طرح کے بڑے بڑے cities even Texas میں بھی blue ہوتے ہیں Florida میں blue ہوتے ہیں Texas Miami وغیرہ ٹھیک ہے وہ blue ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ compare کرتے ہیں ان کو آپس میں اسی طرح metropolitan London جہاں پہ بہت زیادہ immigrant ہیں وہاں کے crime rate کو آپ کسی backward area سے نہیں compare کر پائیں گے دوسری بات ایک بات یاد رکھیے گا کہ crime کرنے والا تو immigrant ہو سکتا ہے مگر crime boss جو ہے نا وہ گوری چمڑی والا ہی ہوگا سمجھ گے ڈراغز اگر ڈراغز اگر immigrant بیچ رہے نا تو ڈراغز بیچنے والوں کا head جو ہے نا وہ immigrant نہیں ہوگا وہ وہ گورہ ہی ہوگا بھائی اگر کوئی counterfeit currency چھاپ رہا ہے نا UK میں بیٹھ کے تو وہ کوئی پاکستان ہی نہیں چھاپ رہا ہوگا یہاں کوئی بچارہ کوئی آیا ہوا sahil region سے کوئی مراکرین تنوزین یا پھر کوئی اتھوپین نہیں کر رہا ہوگا وہ ہوگا وہ ہی پیچھے اس کی آگے کرندے ہی ہوں گے اور کرندے وہ کیوں ہوں گے کیونکہ وہ illegal immigrants ہوں گے illegal immigrants ہوں گے ہاں ٹھیک ہے یاں تو آپ illegal immigration immigration کو روک لیں دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ملک جہاں پہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان سے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں آج میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کلی بھائی چھوٹی سی بات جب آپ نے یہ شروع کیا ہے اب دیکھیں جو international یہاں پہ students کو لے کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑا سکیام ہے یہ UK ہو گیا Canada ہو گیا اب یقین کریں بیچلرز میں پچی پچی چھبی چھبی زار فیز ہے ان کی اس میں ماسٹرز میں اس طرح ڈھرہ ڈھرہ ڈھار پاؤنڈ فیز ہے ان کی یہاں پہ اور university جو ہیں وہ پاکستان سے بھی گئی گزری ہیں یہاں کا teaching system جو ہے international students کے لیے جی اب دیکھیں اب students اسی لحاظ سے ایسے بعد ویزا دیتے ہیں تو student آتے ہیں ایسے طور پر ہی نا student آ سکتے ہیں اب student یہاں پہ آتے ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے accommodation بھی کرنی ہے اب ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ آئے گا تو وہ کام بھی تو کرے گا نا پھر اب ہمارا یہاں پہ main goal تو آنے کا یہ ہی ہوتا ہے جب ہم آتے ہیں یہاں پہ تو پھر اس کے بعد یہ رورہ ڈالتے ہیں لو جی وہ ہماری cash and low کام کرتے ہیں تو جو deserving ہیں وہ ان کی job یہ لے لیتے ہیں اس طریقے سے تو یہ خود ایک system اس طرح کا create کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ blame بھی آنے والوں کو کرتے ہیں تو یہ کتنا یہ مزاکہ خیز ہے اب دیکھیں یہ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان یا دوسرے ملکوں کے جو حالات خراب ہیں اس میں بھی تو ویسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے نا سوائی ویسٹ نے اپنی جانگل لڑنی تھی تو آپ نے کیوں پاکستان کو اسلام کو involve کروایا بیچ میں کیونکہ آپ نے دشیہ جو آپ کا immediate enemy تھا اسے ختم کرنا تھا بس ٹھیک ہے آپ چاہتے تھے کہ کسی بھی price پہ وہ ختم ہو دے اس سے ختم کرنے کے لیے آپ نے ہر قسم کا اسلام آپ کو پتہ ہے بہت سارے جو african countries ہیں آج بھی ان کے حالات western countries کی بہت سے کئی جوگوں پر خراب ہے کیونکہ جب world war 2 کے بعد یہ ایک دم بھاگ رہے تھے نا ہر جگہ سے تو یہ بڑے بڑے konflikts چھوڑ گئے ہیں پاکستان انڈیا کا konflikts اسرائیل فلسطین کا konflikts اس طرح کئی ایسی افریقہ میں تو انہوں نے ڈکٹیٹروں کے حوالے ملک کی اور دفع ہو گئے ساری European powers mess ان کا create کیا ہوا ہے ابھی تک colonialism کا after mat ہم بھگت رہے ہیں یہ نہیں بھگت رہے ہیں ان کو جو تھوڑا تھوڑا بھگتنا پڑھ رہا ہے نا کہ لوگ اپنی economic well being جب انہوں نے نظر آتا کہ ہمارے countries میں نہیں پوری ہو رہی تو وہ ادھر جاتے ہیں دنیا میں نا کبھی بھی ایسا نہیں رہا کے لوگ immigrant نہیں ہوتے تھے ایتھنز روم آپ کو پتا کہ روم میں اچھے خاصے یہودیوں میں اشارتے تھے اور رومیوں کو یہودیوں سے وہی اتراز ہوتے تھے جو آج ان کو ہیں جو ہٹلر کو یودیوں سے اتراز تھے نا وہی آج ان کو مسلمانوں سے یا دوسروں سے ہیں یہ مت سمجھئے گا کہ یہ صرف اور صرف ان سے نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے نہیں یہ ہر براؤن رنگ والے سے کرتے ہیں یہ ہندو سے بھی اتنی نفرت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف ہندو تبا کیا بھی ویوہ آگئی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا آپ امریکہ میں یا یورپ میں جو پرانے رہتے ہیں نا انڈینز پرانے جو آج سے تیس سال پہلے آئے سے ان کو دیکھ لیں تو وہ اصل میں ان کی سیاست سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے جو نئے نئے گئے ہیں نا پچھلے دس سال کے دوران ان کو لگتا کہ ٹومی رابنسن جیسے یہاں ان جیسے رائٹ ونگر جو ہاں صحیح بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ویوک رامہ سوامی کو ابھی پچھلے دنوں ایک اینکر نے زلیل کیا اس نے کہا کہ تُو بڑا گورا بان رہا ہے تجھے تو یہ گورا سمجھتے ہیں مسئلہ سمپل یہ ہے کہ اگر تو آپ ایک جاہل کی طرح ساری چیزوں کو دیکھیں آپ کو لگے گا کہ ٹومی رابنسن یا اس جیسے لوگ جو نا بڑی صحیح بات کر رہے ہیں مگر اگر آپ تھوڑا سا اس سیب کی جلد اتار کے دیکھیں نا نیچے تو نیچے ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ پرابلم ہے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا باکہ ایمیگریشن نہیں ہوتی تھی یہی یہودیوں پہ انہوں نے قبضے کیے تھے تو روم جو ہے نا وہ یہودیوں سے بھرا پڑا تھا کچھ ہی اسلیو بنا کے لے گئے تھے کچھ اور اپنی ایکنومک اپرشنوٹیز کی واہ سے وہاں چلے جاتے تھے ٹھیک ہے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں بغداد جب دنیا کا سینٹر تھا تو ساری دنیا بغداد کی طرف بھاگتی تھی جب سپین تھا تو سپین کی طرف آج نیو یار کیا لنڈن ہے تو ادھر بھاگتے ہیں یہ کہ فرض کرو کہ کل کوئی چائنہ کی پپولیشن کام ہو جی کہ چائنہ کام ہوگا تو دنیا بیجنگ کو بھاگ رہی ہوگی اگلے بیس تیس سال میں یہ جتنا مرضی رولیں یہ ٹومی روبنسین جیسے لوگ تاریخ میں ایک فوٹ نوٹ بھی نہیں ہے کیوں دنیا کی سب سے بڑی ریالٹی ہے پپولیشن ڈکلائن اور چاہے جو مرضی کر لیں آپ کو پتا کہ امریکہ میں بھی اصل میں جو لوگ امریکہ میں پچھلے پچاس ساٹھ سال سے رہ رہے ہیں ان کا برث ریٹ نیگٹیو ہے اور امریکہ کیسے اپنی پپولیشن ریپلیسمنٹ کر رہا ہے امیگرنٹ لے لے کے کینیڈا کیسے کر رہا ہے امیگرنٹ لے کے یورپ سارا کیسے کر رہا ہے امیگرنٹ لے کے یوکے کیسے کر رہا ہے امیگرنٹ لے کے ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر امیگرنٹ نہ جائے نا تو یہ ملک دس سال میں ختم ہو جائیں گے ختم ٹوٹل ہی ختم ہو جائیں گے دس پندرہ سال میں کیوں غالب بھائی یقین کریں یہاں پہ کسی آسپٹل چلے جائیں کہ کسی آسپٹل چلے جائیں آپ کو سارے کے سارے ڈاکٹرز باہر کے ملیں گے ادھر امریکہ میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کوئی سری لنکان ہے کوئی ایفریکن ڈاکٹرز ہیں ایفریکہ سے آئے نمیدیا سے یوگانڈا سے کینیا سے ڈاکٹرز در کام کر رہے ہیں اب بتائیں اگر یہ جی یہ امیگرنٹس اگر یہ آنا ادھر بند میں یہ سوچتا ہوں یار یہ اگر امیگرنٹس نہ آؤ ان کے ہوتیلز ان کے ہسپٹلز یہ کون چلائے گا یہ لوگ ان کے ٹیکسیز یہاں ایون کے جو ان کی ٹیکسیز تک لوگ چلانے کے یہ خود قابل نہیں ہے یہاں بھی سب آگے باہر سے چلاتے ہیں اس کی بڑی آسان سی مثال ہے جو بات میں اور آپ کر رہے ہیں جاپان کا یہ حال ہو چکا ہے اس وقت اس دن میں ایک ڈی 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 ٹی ڈی کی رپورٹ دیکھا رہا تھا پیونٹی پرسنٹ ڈی 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 کلائن پر ہیں اور تقریباً ٹوائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ ابینڈن ہو رہے ہیں میں نے تو ایک رپورٹ دیکھی تھی کہ جاپان میں پتہ نہیں کتنے ملینز گھار ہیں جو کھالی پڑے ہوں ہیں کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے ساؤتھ کوریا کا یہ حال ہے کیونکہ جپانی جوہاں وہ ریسسٹ بھی ہیں بچاتے نہیں ہیں کہ ان کے ملک میں لوگ آئیں مگر جپان کو اگلے دس سال میں اگر جپان نے امیگریشن اوپن نہ کی بلکہ اگریسیو امیگریشن نہ اوپن کی تو یہ بات یاد رکھیں کہ اصل میں دنیا میں ساری فسیلٹیز کھال رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کی بات سے جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ٹیکس دینے کی آخری عمر پینسٹھ سال ہے جپان میں اس وقت ایوریج ایج جو ہے نا وہ ترتالیس سال یعنی اگر ان کی سارے ملک کے لوگوں کو دیکھا جائے نا جس کا مطلب ہے کہ ان کی تقریباً چالیس پرسنٹ عبادی پینسٹھ سال سے اوپر ہے اور اگلے دس سال میں یہ تقریباً تقریباً ساٹھ پرسنٹ سے اوپر چلی جائے گی جو پینسٹھ سال سے اوپر ہوں گے ان لوگوں کو ان لوگوں نے حکومت سے پیسے لینے ہوتے ہیں دینے نہیں ہوتے ٹھیک ہے انہوں نے فری ہیلتھ کیر لینے ہوتی ہے ریٹائرمنٹ بینفیٹ کے طور پر ان کی پینشنز ہوتی ہیں ان کے گھروں کی کیر ان کی ایلڈرلی کیر ہر جگہ پر ٹھیک ہے انہوں نے کرنی ہوتی ہے ینگ لوگوں نے کیونکہ یہ ٹیکس دیں گے تو وہ کھائیں گے ان کی ہیلتھ کیر دی جائے گی دوسری بات ہے کہ جب عبادی کم ہوتی ہے نا تو انسراسٹرکچر کم نہیں ہوتا ایک ہسپتال کا خرچہ جس میں سو بیڈ کی جگہ ہے اس میں لوگ بڑھ جائیں گے آنے والے کیونکہ بوڑے زیادہ بیمار ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہسپتال اگر سو بیڈ کا ایک سال کے لیے دس کروڑ روپے کا مینٹین ہوتا ہے چلتا ہے دس کروڑ روپے سے تو اگر فرد کریں کہ عبادی کم ہو کے پچاس پہ آ جائے گی تو وہ دس کروڑ سے پانچ کروڑ پہ نہیں آئے گا اس کی اپریشنل کاسٹ روڈوں کی اپریشنل کاسٹ ٹرین سٹیشنز کی ہواہیدہ مطلب ہواہی ایڈوں کی ائرپورٹس کی ان کی کوئی کام نہیں ہو جائے گی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے وہ اتنی ہی رہے گی تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایجنگ پاپولیشن جو ہے اس کا جو پرابلم ہے وہ حل کرنے کا کوئی طریقہ دنیا کے کسی ملک کے پاس آئے ایک ہی طریقہ ہے صرف اور صرف وہ ایمیگریشن ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں اور یہ جتنے ٹومی رومنسن جیسے ٹرمپ جیسے گدے ہیں ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمیگرینٹ جو ہے بڑا نقصان دے ہے ایمیگرینٹ بھائی ان ملکوں کو چلا رہے ہیں ایمیگرینٹ کے بغیار یہ چل نہیں سکتے ٹھیک ہے ہاں ایمیگرینٹ آئیں گے دھائری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بھی کچھ کرائم بھی ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی مگر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ایمیگرینٹ لانے بند کر دیں آپ ادھر گئے ہو رہاں یوکے میں آپ نے اگلے پچاس سال کما کے اس ملک کو دینا ہے آپ نے بڑی عدد پوری زندگی میں دس ہزار پاؤنڈ پیشے پاکستان بیج دو گے اس سے زیادہ نہیں بیج ہوگی بیس بیج دو گے پچیس بیج دو گے چلو ایک لاکھ پاؤنڈ بیج دو گے اگلے پچاس سال اب دیکھیں گالی بھائی یہاں پہ جب ایک سٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ تین سال میں گریجویشن کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہیں پہ فیز دیتا ہے پھر ماسٹرز کرتا ہے یہیں پہ دیتا ہے پھر اس کے بعد بھی وہ جو پیسے کماتا ہے وہ آگے دے کے انہی کو دے کے پھر آگے سکیل ورکل لے لیتا ہے یا کوئی اس طرح کی اور سیٹرمنٹ لے لیتا ہے یعنی وہ کما کے انہی لوگوں کو تو دے رہا ہے وہ اور وہ کیا کر رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ماں باپ کو جوان پلا پلایا بیٹا مل جائے اور جو انہیں صرف کما کے دے رہا ہے جی بالکل میں ادھر آیا ہوں امریکہ میں تو میں کیا میں کیا کر رہا ہوں میں تو پہلے سال سے ٹیکس دے رہا ہوں میں تو پہلے دن سے ٹیکس دے رہا ہوں سو میمبرشپس دے رہا ہوں میں ان کے سکول سے فری ایجوکیشن نہیں لے رہا بھائیہ انہوں نے مجھے کوئی ٹریننگ نہیں دی کچھ نہیں دیا میں انگریزی سیکھ کیا ہے وہاں سے آیا کمپیوٹر سیکھ کیا ہے وہاں سے آیا دگری کر کے آیا وہاں سے کر کے آیا بھائی ان کو تو میرا فائدہ ہے ان کے ایجوکیشن سسٹم ان کے ہیلتھ سسٹم نے مجھ پہ ایک روپیہ بھی نہیں خرچا ٹھیک ہے فری کوئی مجھے انشورنس نہیں دے رہے کچھ نہیں دے رہے تو میں کیا کر رہا ہوں ایک پلا پلا یا بندہ ان کو مل گیا ہے جس نے اپنی پوری زندگی یہاں کمانا ہے یہی خرچ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے میرے جیسے بندے کی وجہ سے ہیں آپ جیسے بندے کی وجہ سے ان کو کوئی لاؤس نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں کچھ لوگ آئیں گے ایسے جن کی بازے ہوگا مگر جو آکے گاڑی بھی چلا رہا ہے جو ڈرائیور ہے جو بھائی کسی باتروم کسی کا صاف کر رہا ہے وہ بھی تو بھائی کر رہا ہے نا وہ ٹیکس نہیں دے رہے ٹھیک ہے ان کے بچوں نے اس ملک میں رہا کے ان کو فائدہ نہیں دے رہا ہوں اب دیکھنا بنا بنایا بندہ یہاں پہ فور ایزمپل اگر بندہ ماسٹرز کے لیے آتا ہے وہ فیس دے کے یہاں پہ ماسٹرز کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ انہی کے سسٹم گندہ تو لگ جاتا ہے بنا بنایا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے جینٹر ہر جگہ میکسکن ہے یہاں عربی ہیں عربی جینٹر ہیں بہت سارے مراکنز ہیں ٹھیک ہے پھر یہ اراکی ہیں سیریانز ہیں جینٹرز ہیں بہت زیادہ گاریاں چلا رہے ہیں اراکی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ سارے یہ کام کر رہے ہیں پورے کا پورا جہ در میں یہاں رہتا ہوں نا پورا ایمیگرنٹس نے سنبھالا ہے سلکھو پورا ایمیزون ڈیلیوری ڈرائیور آئے گا وہ یہاں پاکستانی ہوگا ٹھیک ہے یہاں وہ کوئی انڈینز جو ہیں وہ زیادہ تر ادھر جو ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ریسٹناٹ کھولنے ہیں پرانے بھی ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے انڈیا سے ہماری طرح غریب لوگ نہیں آتے زیادہ تر دوسرے پڑے لکھے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے مگر انڈینز بھی کر رہے ہیں چھوٹے کام بنگالی ہیں وہ کر رہے ہیں نیپالی میں نے بہت سارے دیکھے ہیں ہسپٹل میں ایک ہسپٹل میں ہم جاتے ہیں ادھر سارا کلیننگ ڈپارٹمنٹ نیپالیوں میں سنبھالا ہوا ہے بھائی ادھر کوئی گورا کوئی کالا کام نہیں کرتا تو نیپالی کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی جاب سٹیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں اب میرے گھر کے پاس آس پاس پورے کا پورا ایریا لان موئنگ کا جو ہے لوگوں نے لیا ہوتا ہے سارے کالے ہیں جو لان موئنگ کر رہے ہیں بسیں ہیں کالے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے مکینکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ برے ہی ہیں نہیں وہ صرف برے تو نہیں ہیں بڑی میند سے کام کر رہے ہیں ڈیلیوری کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے سومالین نائجیریان میں نے آپ کو خود بتایا میں ایک دن چیک کرانے کا دو ڈاکٹر آگے نائجیریان تھی میں اسے سمجھاؤں کہ وہ امریکن ہے وہ نہیں وہ نائجیریان تھی میں نے اس سے پوچھا تو کہاں کیا اس نے مجھے بتایا میں وہاں کی ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں سارے لوگ ادھر آ کے یہ یہ پینٹ کرتے ہیں کہ امیگرنٹ پورے ہیں یہ ان کی پالیسی ہے اور ہمارے پاکستانی فرادیے جو ہیں آپ نے جس کا نام لیا تھا یار اس کی تو کوئی انٹرلیکچوال ویلیو ہے ہی نہیں یعنی ڈیس آنسٹ آدمی ٹھیک ہے وہ انہوں نے بڑا ریسٹ کی ہے بندہ سمجھ نہیں آتی وہ کیسے اب اچھا ایک question تھا غالی بھائی چھوٹا صاحب سے ٹومی رو بینسن آپ کو پتا ہے UK میں تو نہیں نہ رہتا بائر ہی کہیں ادھر ادھر چھپتا پھر رہا ہے وہ تو اس کا بنیادی اس کا مقصد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی جگہ پہ کوئی crime ہوتا ہے چھوٹی موٹی ویڈیو بن جاتی ہے وہ اس کو بڑا بوسٹ کرتا ہے کہ یار یہ امیگرینٹ ہے یہ مسلم ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس چیز کو چھوٹی موٹی بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اس کے پیچھے اس کا ایجنڈا کیا ہے اس کا ایجنڈا یہی ہے نا یار دیکھیں وہ نفرتی آدمی ہیں وہ white supremacist ہے یہ دنیا میں نا white man کا ایک complex ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے اور یہ یہ پڑے لکھے white man کا نہیں ہے یہ جاہل white man کا ہے ٹھیک ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا جو پڑا لکھے نا وہ ہمیشہ diversity کو accept کرتا ہے ٹھیک ہے ٹومی رومنسن ایک جاہل ہے سمپل سی بات ہے ٹرمپ جیسے ایک جاہل ہے ٹرمپ کی ٹرمپ کتنا اکل مند ہے میں کووڈ کی دوران سمجھ آ گیا تھا وہ تو یہ کہہ رہا تھا تم نے نہیں لگوانی vaccine نہ لگواؤ ٹھیک ہے ٹرمی رومنسن بھی anti-vaxxer اور اس type کے لوگوں سے گھرا ہوا ہے انڈریو تیٹ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ بھی ایسا یہ تو یہ سمپل سی ایک بات ہے نفرت اور جہالت کا چولی تامن کا ساتھ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں کوئی شخص نفرت پھلا رہا ہے نا یہ یق رکھی گا یاد کہ وہ وہ جاہل ہی ہے جہالت کے بغیر نفرت نہیں ہو سکتی کیونکہ knowledge جو ہے نا وہ لوگوں کی understanding سکھاتا ہے اور دوسری بات ہے اسلام ایک problem ہے مگر اگر آپ یہ سنجھیں گے میں اسی پہ آنے والا تھا غالب بھائی چلیں اس حوالے سے تو بات ہو گئی لیکن جو یہاں پہ مسلم کمیونٹیز کا جو mindset ہے اسے پہ بھی تو بات کریں نا آپ تھوڑی سے وہ اس لیے ہے کہ ان میں education پوری نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات آپ یاد رکھیں دنیا میں جب بھی کوئی اپنا ملک چھوڑ کے کہیں جاتا ہے نا تو وہ ادھر کا نہیں بن جاتا یہ تو ہے یہ آپ کی expectation غلط ہے اگر کوئی گورا اٹھ کے پاکستان رنا شروع کر دے تو کیا وہ پاکستانی بن جائے گا نہیں بن گا نہیں ایسا تو نہیں ہوگا اگلی ایک نسل دو نسل تین نسلوں میں جا کے چیزیں بدلیں گے ٹھیک ہے جو پاکستانی ادھر 1950 سے رہا ہے نا اس کے بچے کو آپ پہچان ہی نہیں سکیں گے کہ وہ جو ہے نا وہ پاکستان سے آیا تھا آپ شک میں ہی پڑے رہیں گے ایسے آپ کو لیبنیز دکھائی دیں گے ایسے آپ کو پیلسٹینیانز دکھائی دیں گے عراقی دکھائی دیں گے جو ففٹیز میں آئے تھے جو سکسٹیز میں آئے تھے جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے جن کی دوسری نسل یہاں پیدا ہوگی آپ ان کو نہیں پہچان سکتے ان میں وہ ان میں وہ اپنے کنٹری والی نہیں رہی اور ہاں ایک اور بات ہے یہ بھی بات یاد رکھیں پاکستانیز آئے جو میرپور سے جو آئے کشمیری وہ جب آ کے یوکے میں بسے تو ان کے گیٹوز بنوائے گئے اس لیے وہ آج تک وہاں فسے ہوئے ہیں ہاں اور ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ایڈنٹیٹی نہیں چھوڑتے آپ مجھے بتائیں یہ یہ پچھلے دوہزار سال سے یورپ میں رہا رہے ہیں انہوں نے اپنی ایڈنٹیٹی کیوں نہیں چھوڑی تو صرف ان پہ یہ اطراز ہے کہ یہ نہیں چھوڑتے ہاں نہیں چھوڑیں گے بہت سے چھوڑ بھی دیں گے اور دنیا آگے بڑھے گی تو یہ بھی بدل جائیں گے اور فرض کرو کہ اگر کوئی نہیں بدلتا تو کیا اسے مار دیں نہیں بالکل یہ تو نہیں آنا چاہیے یہاں پھر ہم اسے کہیں کہ تو نکل جائے یہاں سے ایسے بھی نہیں ہو سکتا ہاں آپ کنٹرول رکھیں آپ چیزوں کو دیکھیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ اسلامیٹ ٹیرزم یورپ اور امریکہ تک کیوں پہنچا کیونکہ سب سے پہلے اسلامیٹ ٹیرزم کو انہوں نے ہی پاکستان افغانستان سعودی عرب اور ان سب جگہوں پہ ایکسپورٹ کیا تھا یہ تو کل شک نہیں افغان وار میں نہیں پھر جب آپ نے اتنے ایسے زینوں والے لوگ تیار کیے تھے تو ان میں سے کچھ وہاں تک پہنچنے تھے نا آج اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں ان کو بھی لینے پڑے گی اور یہ نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر مسئلہ ایسے ہی رہے گا تو یہ سارے کا سارا مسئلہ ہے نا وہ سارا آپس میں کنیکٹڈ ہے اور دنیا ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کسی کو آپ کرتے رہیں گے ہر وقت ان کو کتا کتا کہتے رہیں گے تو وہ انسان بن جائیں گے نہیں ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ دیں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں غلط کیوں ہیں یہ نہیں ہے آپ اسلام کو غلط کہیں سو بار مگر اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ مسلمانوں کو ڈی ہیمنایز کریں گے تو تب ہوگا ہلو ہلو کسی خوزیلی کسی خوزیلی موسیقی ایسٹر سنڈے باومنگز ہوئی نا تو انہوں نے سارے ریفیوجیز کے گھروں پہ حملے کرنے شروع کر دیا انہیں گھروں سے نکالنا شروع کر دیا اگر وہ ان پاکستانی ریفیوجیز کو کیوں گھروں سے نکال رہے تھے کیونکہ وہ ان سب کو مسلمان سمجھ رہے تھے انہوں میں کوئی مسلمان نہیں تھا کیونکہ یہاں پاکستانی گھروں سے تھے یہاں احمدیز تھے ٹھیک ہے اور میری آریان آواز اب یہاں احمدیز تھے اور تیسرے کون تھے تیسرے ہم جیسے ایتھیس تھے شاید ہم ہی تھے یہاں ایک آدھے کوئی اور ہوں گے جب مجھے کسی نے گھر سے آگے نکالا تو اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تُو ایتھیسٹ ہے کہ تُو مسلمان ہے نہیں انہوں نے آگے بس سیدھا مجھے گھر سے نکال دیا مارا بھی مجھے ٹھیک ہے تو وہ آگے گھر سے نکال دیا لیٹرلی میں نے تھپڑ کھائے ان لوگوں سے تھڑے کھائے ٹھیک ہے جب یہ میرے خیال میں ستائیس ایپرل دوہزار انیس کی بات ہے ٹھیک ہے تو ان دنوں یہ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے خبر ہم تک بھی آگی تھی اور یون ایسی آر نے یہ کہا تھا کہ آپ نے گھر میں ہی رہے آپ باہر نہ آنے کیا تو ستائیس کی بات ہے ستائیس ایپرل کی اور دوہزار انیس کی تو جی کوئی دس بجے دروازے پہ دھار دھار ناکنگ ہو گئی جب میں نے دروازہ کھولا میں آئیم سکس فیٹ دوال ٹھیک ہے تو کوئی آدمی تھا مجھ سے بھی کوئی چھے انچ اور اوپر ہوگا اور صحیح ڈشکراک لمگا مندہ پورا کراؤڈ گھر کے بعد گیا تھا مجھے کھڑکی سے نظر آگیا میں نے کہا یار کھولا نا تو انہوں نے پھر زیادہ وائلنٹ ہو جانا ہے میں نے کھولا تو اس بندے نے پہلے مجھے تھپڑ مارا ٹھیک ہے اور جب اس نے میں تھپڑ مارا تو اس نے اتنی زور کا مارا اور اس نے مجھے تھکا دیا میں زمین پہ گر گیا اور پھر اس نے میرے پیٹ میں دو ٹھانگیں ماری ٹھیک ہے اور پورا کراؤڈ گھر میں گس گیا اور میں دیکھ رہا تھا پولیس والے بھی تھے ساتھ جب پولیس والوں کو میں نے دیکھا نا تب میری جان میں جانا ہے کہ بھائی اب اٹلیسٹ ہمیں ماریں گے نہیں ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے نکل جاؤ اور انہوں نے صرف دس منٹ دی ہے جس میں ہم نے اپنے ڈاکومنٹس اور جو بھی کوئی ضروری چیزیں کو لیپٹاپ کو موبائل وہ اٹھایا اور ہم چلے گئے ٹھیک ہے اور پورا جو نگمبو ٹاؤن تھا جدر اہم طور پر ریفیوجیز رہتے تھے زیادہ ادھر احمدی تھے کوئی پندرہ سولہ سو احمدی وہاں پہ تھا پانچ چھ سو کرسچن ہوگا ٹھیک ہے کوئی پچی سو ریفیوجی تھا افغانی تھے کوئی تین چار سو ٹھیک ہے ارانی بھی تھے کوئی سو ایک ہوں گے کوئی تین ہزار کے قریب ریفیوجیز دو تھے نا اس ٹائم سرلنکا میں صرف تین تھری تھاؤزنڈ only بس ٹھیک ہے تو انہوں نے ان سب کو نکال دی لوگ پولیس سٹیشن میں بارشوں میں پھلے اسمان کے نیچے سوتے رہے لوگوں کے قرائے لوگوں نے قابو کر لیے قرائے جس نے ادھر ایسے گھار ملتا تھا کہ آپ چھ ماہ کا قرائے دیتے تھے ایک وقت میں آپ کو ایک ماہ کے قرائے پہ کوئی نہیں رکھتا تھا نگمبو میں آپ چھ ماہ کا قرائے دیتے تھے پھر اگلے چھ ماہ آپ رہتے تھے تو بھائیہ اس طرح ہوا پھر تو میں جب سرلنکا گیا تھا تو میں نگمبو کے ٹاؤن میں رہتا تھا اس کے بعد سے پھر میں کلمبو میں رہنے لگا کیونکہ پھر نگمبو میں واپس نہیں گیا کیونکہ نگمبو سستا بھی تھا سب کچھ تھا مگر میں کبھی بھی نگمبو کو دوبارہ اور بڑا پیسفل ٹاؤن تھا مگر میں کبھی نگمبو کو ویسے تو ہے نا اس نظر سے دیکھ ہی نہیں سکا میں کبھی گیا ہی نہیں واپس اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پیپول پیٹریون اور بائی می آ کافی تینوں پلاتفارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں ان تینوں پلاتفارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے